یہ چور یہ باہر نہیں رکل سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا اپنے گیڑ سے باہر آکے دکھائے اصل ٹائکر عمران خان ہے شاید اوریدی کیا ہے زیرو زیرو پہ آؤٹ ہونے والے تمہاری قاد کیا ہے اگر تم زیرو زیرو پہ آؤٹ ہوتے تھے تو ہم ٹنڈو لکور کو سپورٹ نہیں کرتے تھے اس جباس شریفر اس کو ایم ایم آلم روڈ پہ ریسٹورنٹ لے کے دیا تھا اس کا حق ادا کر رہے ہیں چوری کی پیسو کا حق ادا کر رہے ہیں اگر مسلمان ہے تو ان کے کبھی بیان نہ دے تو شور کے لیے اس کا حق ادا کر کے لیے سٹکوں کے لیے کال تک یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ہے یہ عمران خان کا ایٹی ایم ہے آج وہ ایٹی ایم کا نیٹ کلین ہو کے آج وہ ادھر چلے گئے ہیں ویڈیو سینٹر کھولے ہیں تو یہ کام جاب ہو جائے گی سیاست میں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے اکیلی قوم ریدی گوگی 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 کیا ہے تمہارے پاس بھائی وہ کوئی سٹی گولڈر ہے تم چیز کیا ہو مریان نواز آنٹی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں دو ساتھ سے تیرا باپ باہر بیٹھا یاشی کر رہے تو کس کی تبارداری کر رہی ہے یا ان کے پاس بریف کیس ہے یا ان کے پاس بڑے زبردست قسم کے تری ایڈی کیمرے ہیں اور وہ لوگ بھی اتنے بھولے ہیں ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہو تو وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں اسلام علیکم راستیر میں ہوں تلہان عبید تو آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا میرے ساتھ پی ٹی آئی کی جو طریقہ انصاف سے محبت کرنے والی تین خواتین موجود ہیں آپس میں کیا رشتہ پہلے تو میں وہ جال لوں کیا رشتہ آپ کا آپس میں ہم مام بیچی آئی اچھا آپ کو پتا ہے کہ خلیل الرحمان کمر نے ریسنٹلی جو بیان دیا ہے کہ شیر کو قریب سے دیکھنا آت تو عمران خان کو دیکھ لیں اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اس نے یہ کہا تھا اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا یہ جو نکلی شیر بنے پھڑتے ہیں جو باہر جا کے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں جو حرامی جا کے مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ چور یہ باہر نہیں رکل سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا اپنے گیڑ سے باہر آکے دکھائیں یہ شیر ہے یہ نکلی شیر ہے اور پھر یہ مفتہ اسماعیل جو کچھ اس کے ساتھ ہوا یہ ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ اس نے ہمارے قرآن پاک کا مزاق کڑھایا اس نے ہمارے خان صاحب کو کہا کہ ہمارے خان صاحب قرآنی آیات پڑھتے ہیں لانتہ اس پر اس نے کہا کہ وہ طالبانی مائنڈ کے ہیں اور یہ کون سے مائنڈ ہے اگر یہ ہندو ہیں یہ کچھ بھی ہیں تو ہمارے ملک سے نکل جائے ہمارے ملک سے باہر اس کے بعد اس کے بعد میں آتی ہوں اس کے بعد یہ خواجہ آصف کہتا ہے خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے زیادہ لبرل ہیں زیادہ لبرل ہیں مجھے یہ بتا دے آج سا کبھی بھی ان کے مو سے اس پاکستان کی ہمدردی کے لیے ایک بھی لفظیں کلا ہو ایک وہ شیر ہے وہ جوان ہے جو یونائٹیڈ نیشن میں کھڑا ہوا جس نے کہا یک نا بودوائی یک نستائن لا الہا اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور توجی سے مدد مانگتے ہیں ہم اس کے والوار ہیں ہمیں اس نے یہ بتایا ہے کہ شیر کی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے اور اصل ٹائکر عمران خان ہے میری بات سنیں جوڈیشری اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے چیف الیکشن کمیشنر اس کے پیچھے سیونٹی بیلین کا ٹرک ایک سیونٹی بیلین کا ٹرک ایک اور وہ جو حرامی لوٹے وہ سارے اس کے پیچھے پورا انٹرنیشنل میڈیا پوری یورپین جونین امریکہ اسرائیل اینڈ انڈیا سارے لوگ اس کے پیچھے تھے اور جب اللہ تعالیٰ فتح دینے کے اوپر آتا ہے نا تو وہ حق کا کلمہ بلاند کرتا ہے انہوں نے رات کے بارہ بجے اس کو نکالا اس نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا لیکن پھر اوپر سے سو موٹو آیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے لئے پوری دنیا کو نکال لوں گا اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا نکال لی اور بے شک خسارے میں یہی لوگ ہیں ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ جہاد کے نکلے لئے ہیں ہم ایک شیر کے نکلے لئے ہیں وہ شیر ہے وہ اصلی شیر ہے اور خلیل و رحمان نے بلکل صحیح کہا ہے اور دوسری طرح بگر افریدی کو ایک قومی ہیرو مانا جاتا ہے افریدی is the bastard میں عمران خان سے ایک ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے اس نے جانگیر تارین کو اور یہ علیم ڈار اور ان قبضہ گروپوں کو ان ساب کو دیا اور وہ جو چیمہ کاف لیگ کا چیمہ کیا نام تھا اس کا بشیر احمد چیمہ جو تھا کاف لیگ کا حرامی جس نے وہ اس کا کیا حال ہوا شباز شریف نے اور نون لیگ نے اس کو ووٹ لے کے پیچھت کل دیا اس کو پیچھت کل دیا کیا کر رہا تھا اور اسی طرح ان لوگوں کا بھی حال ہو گا شاید افریدی کیا ہے زیرو زیرو پہ آؤٹ ہونے والے تمہاری قاتل کیا ہے اگر تم زیرو زیرو پہ آؤٹ ہوتے تھے تو ہم دنڈو لکور کو سپورٹ نہیں کرتے تھے ہم تمہیں سپورٹ کرتے تھے اور آج تم ہماری عمران حان کی پیٹ پہ پلنے والا ہماری عمران حان کی پیٹ پہ رہے دینے والا حرام بھی یہ ہماری عمران حان کو پاک کرتا ہے ڈپلو بیٹ اگر یہ پہلے ٹکٹ لینے کے لیے گورنہ اس مہنچ گیا اس زلین اور کتے حرام بھی وہ جو ڈاکٹر شاد لیاقت ہے وہ جو شادی مافی ہے اس کے حلاف اس کو ٹکٹ نہیں ملی اور آج ہماری عمران حان کے لیے بولتے ہیں ڈپلو بیٹ اور اس شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں اس شہباز شریف نے اس کو ایم آلم روڈ پہ ریسٹورنٹ لے کے دیا تھا اس کا حق ادا کر رہے ہیں چوری کی پیسو کا حق ادا کر رہے ہیں کیوں نباز بڑھتے ہیں کیوں صحیح دیتے ہیں کیوں یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں کسی مسلمان ہیں یہ اگر مسلمان ہیں تو پھر یہ کبھی بیان نہ دیتا ہے اس شوہر کے لیے اس کا ور کے لیے اس ڈاکو کے لیے اور عمران حان کو کبھی بھی ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینے چاہیے عمران حان کو ووٹ عمران حان کو ٹکٹ کے لیے سیکشن کے لیے سپیشلی میں یہ بات کرتے ہو کہ ان کو اپنے پی ٹی آ کے وہ پرانے ور کر جو کہ جن کے جن کے اوپر فانڈیشن لٹی گئی تھی اس بیٹی آئی کی ان لوگوں کو عمران حان کو ان کو بٹھا کے ان لوگوں کو عمران حان کو ٹکٹ دینے چاہیے جیسے یہ علیم غان کو ٹکٹ ملا یہ لینڈ مافیا سارہ سو کنال کی زمین اس کی جو تھی پزیشن لینے کے لیے یہ عمران کے علاوہ ہو گیا اور وہ چینی چور کیا یہ لوگ اس لیے تھے کہ عمران حان سے وائدہ اٹھاتے لانت ہے عمران حان نے فائدہ نہیں دیا عمران حان نے ان کو فائدہ نہیں دیا ان کو اٹھا کے باہر کہا ہے کل تک یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران حان کا ایٹی ایم ہے آج وہ ایٹی ایم نیٹ کلین ہو کے آج وہ اُدھر چلے گئے ہیں اچھا لیکن مریم نواز تو کہہ رہی ہے کہ میں نے انہیں جنگیر تنین کو کبھی والد سے کم نہیں دیکھا وہ بیچاری بہت شریف ہے وہ بیچاری بہت شریف عورت ہے وہ سب کو ہی والد کہہ دیتی ہے لیکن میں ایک بیچاری سبیچاری کے ضرور بات کروں گی سارے ملک کا پیسہ لے کر کے اپنی سرجریوں کروا کے اور وہ جس طریقے سے جاتی ہے بے نظیر بھٹو کی بننے کی کوشش کرتی ہے تم تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو اگر تم بے شرم آیا ہو تو تم ڈوب مارو کس کس کو باپ بناوگی زیاو لاکھ کو باپ بناوگی یہ جو بھی فوجی آتا ہے اس کو اپنا باپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں بھی نے مطب نظر آتا ہے اس کو اپنا باپ بنا لیتی ہیں ویڈیوز لیگ کرنے کی بھی بات کریں کہ عمران خان کی بھی ویڈیوز ہیں سر تاجگل کی بھی ویڈیوز ہیں اس کو چاہیے کہ یہ نیک اپنا ویڈیو سینٹر کھول لے اس نے تو اپنا بندہ جو زبیر تھا جو ان کے میں نے تھا انہوں نے تو اس کی بھی ویڈیو لیگ کر دی تھی جہاں جرشد ملک کی ویڈیو انہوں نے لیگ کی ہے کس کس کی بھی یہ ویڈیو بنائے گی ویڈیو سینٹر کھول لے تو یہ کام جاب ہو جائے گی سیاست میں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے کال کا بیچاری فتح جانگ میں دیکھ لے اکیلی کومریدی گوگی 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 کیا ہے تمہارے پاس بھائی وہ کوئی سٹیگ آلڈر ہے تم جیس کیا ہو اور اس سے میں مریان نواز آنٹی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں دو ساتھ سے تیرا باپ باہر بیٹھا یاشی کر رہے تو کس کی تیمہار داری کر رہی ہے بندے کو تُو نے کبھی پوچھا نہیں ہے بندے کو تم نے کھوڑے لائن لگایا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو تُو باہر بناتی پھرتی ہے باپ تیرا گنجا باہر رول رہا ہے سڑکوں پہ پھر رہا ہے گالیاں گھا رہا ہے چتر گھا رہا ہے مجھے آپ کی باہر سے نکل آئی سفتر جو تھا اور جب انہوں نے بے نظیر کے ننگے فوٹو ان لوگوں کے پاس بڑی اچھی ٹیکنولوجی ہے مولک کو تو یہ ترقی نہیں کرا سکے مگر ویڈیوز بنانے میں ان کی ترقی میں سہلوٹ کرتی ہیں انہوں نے کو مریم بے نظیر کی جو انہوں نے ویڈیوز پہنگ کی تھی چب مجھے اچھی طرح پتا ہے انہوں نے ہیلی کپٹر سے بے نظیر کی نسرت بھٹو کے لیے نسرت بھٹو کے لیے اس وقت کے ایم پی اے حافظ سلیمان نے اس نے کیا کہا تھا نسرت بھٹو کے پروسٹیچوٹ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے اس نے نسرت بھٹو کے لیے کہا اور ان لوگوں کے کے لیے عمران حان کے لیے تم ویڈیوز کی بات کرتے ہو ہم لوگ تم لوگوں کے سر پر چوتیاں مانے گے اور مریم نواز اس دن سے ڈرنا تم عمران حان کی بات کری ہو نا اللہ بڑا بے نیاز ہے اور جس دن اللہ تعالی کی مدد آگئی نا تو تیری ویڈیوز بھی ایسے بنیں گے تو جب لوگوں کا ایسے ہی تریٹ کریں گے کیونکہ جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے اس گڑے میں خود گرتا ہے یہ خود گرنے والی ہے اس کو ڈر ہے ہمیں اشہ ہوتا ہے ان کے ساتھ آتصا ہے گڑا خود کھوتا لگے یہ ہارے کی ویڈیو بنات اس کی بنائی ہوئی اس کو تریٹ کر رہے ہیں کہ تم ویڈیوز نہ بناو ای وی ایم کا مشین استعمال نہ کرو کیونکہ ای وی ایم کا مشین استعمال کریں جتنا بھی ہمارے آ رہا ہے جو بھی ہمیں ذری مبادلہ آ رہا ہے ریمنٹینس جو ہے وہ ہمیں اوورسیز پاکستانی وہ سارے کے سارے ہمیں دے رہے ہیں تو یہ کس طرح سے ای وی ایم مشین یہ باند کروا دیتے ہیں لیکن وہ بچارہ راجہ کیا کرے اس کی تین چار فلمیں انہوں نے وہ ڈیپ فیک جو ہے وہ اس کے پروسس کے ذریعے انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں ہر ایک کا تو اسی طرح سے یا ان کے پاس بریف کیس ہے یا ان کے پاس بڑے زبردست قسم کے 3D کیمرے ہیں جن سے یہ ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کے تو ان لوگوں کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی اتنے بھولے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بلیک ویل ہو جاتے ہیں وہ لوگ بلیک ویل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کیا کہ بلیک ویل ہو جاتے ہیں جب عمران ہار کی باری آتی ہے تو عمران ہار کی دفعہ یہ لوگ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی دالتے بھی کھل جاتی ہیں ان کے جو ہے وہ سارے کا سارا ان کی جو غیر قانونی ہے وہ قانون میں ان کی بدل جاتی ہے تب یہ کیا کرتے ہیں تب کیا کرتے ہیں گیلری میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے ٹرانسپورٹ اڈے پہ الیکشن ہوتے ہیں یہ الیکشن کروا کے یہ حمزہ خکڑی کو انہوں نے کھڑا کیا حرامی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ امران خان کی جو سپورٹر ہیں اس ٹرم بہت زیادہ جو شیلے انداز میں تھی لیکن ان کی بیٹیا جو ہے وہ تھاگیا بول وہ رہی تھی لیکن تھاگ ان کی بیٹیا گئی ہے اسی کے ساتھ اپنے مزمان طلحہ روید کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ